اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو اما بعد فاؤزو باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبِ صدر اور سامینِ کرام آج کی اس مجلس میں خاکسار کو سیدنا حضرت مسیحِ معود علیہ السلام کے ایک چلیل قدر صحابی حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں ارز کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دور آخرین میں سیدنا حضرت مسیحِ معود علیہ السلام کو جو جانسار صحابہ اتا فرمائے جنہوں نے مہدی کے انصار ہونے کا حق ادا کر دیا جو آسمانِ احمدیت پر درخشندہ ستارے بن کر چمکے اور جن کا عصوہِ حسنہ آج بھی ہمارے لئے قابلِ تقلید ہے اس خوشنصیب زمرہِ عبرار میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی سیرت کے بارے میں کچھ عرص کرنے کی سعادت آج میرے حصے میں آئی ہے یہ بات یقیناً میرے لئے ایک بہت بڑا عزاز ہے لیکن اس موضوع پر لب کشائی کرنا کوئی آسان بات نہیں اس لیے کہ خود حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام نے حضرت مفتی صاحب کے بارے میں ایک موقع پر فرمایا تھا اور میں حوالہ ارز کرتا ہوں سلسلے کے ایک برگزیدہ رکم جوان صالح ہر ایک طور سے لائق جن کی خوبیاں بیان کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں یہ وہ الفاظ ہیں جن میں حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام نے حضرت مفتی صاحب کی خوبیوں کا اشارہ فرمایا آپ کے بارے میں حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب میرے مخلص دوستوں میں سے ہیں یہ اپنے نام کی طرح ایک محبے صادق ہے ایک اور موقع پر حضرت مفتی صاحب کے لئے جس محبت کا اظہار ہوا وہ بھی بے مثال ہے ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کی والدہ نے حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی بیماری کی خبر دی اور دعا کے لئے عرض کیا تو حضرت مسیحِ پاک علیہ السلام نے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہم تو ان کے لئے دعا کرتے ہی رہتے ہیں آپ کو خیال ہوگا کہ صادق آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو بہت پیارا ہے لیکن میرا دعویٰ ہے کہ وہ مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہے یہ الفاظ بھی حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام کے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے بارے میں ہیں حضرات مسیحِ پاک علیہ السلام کے اسی پیارے اور راج دلارے کا مفسر تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیارہ جنوری اٹھارہ سو بہتر کو بھیرہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد مفتی انیت اللہ صاحب حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام کے دعوے سے قبل ہی وفات پا چکے تھے لیکن آپ کی والدہِ ماجدہ حضرت فیض بی بی صاحبہ نے اٹھارہ سو ستانمے میں مسیحِ زمان کی بیعت کرنے کی سعادت پائی پاک نفس صحابہ کی دعاوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا محمد صادق جو بھیرہ شہر میں اس نام کا سب سے پہلا بچہ تھا دعا گو والدہ کی آگوشِ محبت میں اس حال میں پروان چڑھا کہ بچپن ہی سے قبولیتِ دعا اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی اٹھارہ سو پچاسی میں جبکہ آپ کی عمر تیرہ برس کی تھی حکیم احمد دین نامی ایک شخص کے ذریعے حضرت مسیحِ پاک کا نام آپ نے پہلی بار سنا یہ گویا ایک بیج تھا جو اپنے وقت پر پھولا پھلا قریبا اسی زمانے میں آپ کی ملاقات حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب سے ہوئی یہ تعلقات اٹھارہ سو اٹھاسی میں اس وقت زیادہ مستحکم ہو گئے جب آپ کے والد صاحب آپ کو جمعوں میں حضرت مولانا نور الدین صاحب سے قرآنِ کریم کا ترجمہ پڑھنے کے لئے چھوڑ آئے یہ گویا آپ کی دینی اور روحانی لحاظ سے پہلی تربیت گاہ تھی جس میں حکیم الامت نور الدین نے اور آپ کی پاکیزہ صحبت اور حسن تربیت نے بھیرے کے محمد صادق کو ایک جگمگاتِ ہیرے کی صورت میں تراشا اور اس قابل بنایا کہ وہ مسیح محمدی کے دربار کی زینت بن سکے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام سے پہلی ملاقات دسمبر اٹھارہ سو نوے میں ہوئی سردی کا موسم تھا بٹالے سے اکیلے ہی یکے میں سوار ہو کر قادیان آئے آپ کے مولم اور مربی حضرت مولانا نور الدین صاحب نے آپ کو ایک تعرفی خط لکھ کر دیا تھا جو آپ نے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا خط پڑتے ہی حضرت مسیح پاک فوراں باہر تشریف لائے اور شرف ملاقات بخشا کھانے وغیرہ کی بابت پوچھا اس کے بعد نماز کے وقت ملاقات ہوئی اور اگلے روز صبح کے وقت اکٹھے سیر کو نکلے ان مخصر ملاقاتوں نے آپ کی کائہ پلٹ دی اور سینہ سافی نور سے ایسا منور اور کشادہ ہو گیا کہ آپ نے فوری طور پر بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا حضرت اکدس آپ کو ایک الہدہ مکان میں لے گئے کمرے میں چار پائی بچھی تھی اس پر بیٹھنے کا ارشاد فرمایا اور خود بھی اس پر بیٹھ گئے آپ کا دائیں ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور دس شرائط بیعت کی پابندی قہد لیا بیعت کی یہ سادہ تقریب مکمل ہوئی اور اس طرح بھیرے کا رہنے والا انیس سالہ محمد صادق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق غلام احمد کے غلاموں میں شامل ہو گیا اکتیس جنوری اٹھارہ سو اکانوے کا یہ روز آپ کی زندگی کا روشن ترین دن تھا اس روز آپ نے ایک نئی زندگی پائی ایک اہدے وفا باندھا مسیح محمدی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جان ساری اور قربانی کا ایک وعدہ کیا اور پھر آپ کی ساری زندگی اس بات پر زندہ گواہ بن گئی کہ مسیح محمدی کا یہ پروانہ صدق و وفا کا یہ مجسمہ اپنے نام کی طرح سچا اور وفا شعار نکلا اٹھارہ سو اکانوے میں آپ نے بیعت کشر فاصل کیا اور اس کے بعد دس سال کا عرصہ کچھ اس طرح گزرا کہ آپ کا دل تو اپنے آقا کے قدموں میں قادیان میں پڑا رہتا جبکہ آپ کو ملازمت کی مجبوری سے جمع اور لاہور رہنا پڑتا لیکن اس سرسے میں بھی مسیح محمد علیہ السلام کا شوق زیارت اور سچی محبت اور خدمت کی تڑپ آپ کو بار بار قادیان لے آتی قادیان آتے تو واپس جانے کو جی نہ کرتا جب مجبوراً واپس جاتے تو ولین فرصت میں پھر واپس پلٹ آتے یہ سلسلہ قریباً دس سال جاری رہا اور اس سرسے میں آپ نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے قرب اور خدمت کی خوبصادت حاصل کی اس خوشبخت نوجوان عاشق نے اس دور میں کیا پایا اور کس کس رنگ میں مسیح پاک کی محبت والوت کے مزے لوٹے ان کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں چند ایک واقعات ارز کرتا ہوں اٹھارہ سو ستانوے میں آپ اپنی والدہ محترمہ کے حمراہ قادیان تشریف لائے وہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بیعت کے غرض سے بھیرا سے بطور خاص تشریف لائیں تھی انہوں نے بیعت کی سعادت حاصل کی جب ماں بیٹا واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو پیارا آقا بنفس نفیس ان کو رخصت کرنے کے لیے پاپ آدھا یکے پر سوار ہونے کی جگہ تک آیا حسب دسور کھانا مگوایا گیا کہ راستے میں کام آئے گا لنگر والوں نے جلدی میں کپڑے میں باندھے بغیر ہی کھانا بھیجوا دیا حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً اپنی پگڑی سے ایک گز کے قریب کپڑا پھاڑا اور کھانا اس میں باندھ کر اپنے موزز مہمانوں کو پورے عزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کیا حضرات اسی سال کا واقعہ ہے آپ لاہور سے ایک رات کے لیے قادیان آئے ہوئے تھے حضرت اقدس نے خدمت گزار خادم کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ ایک مضمون کے نقل کرنے میں آقا کے ساتھ شریک ہو حضرت اقدس مضمون لکھتے اور حضرت مفتی صاحب اسے صاف کر کے دوبارہ لکھتے جاتے عشاء کے وقت کام شروع ہوا اور کام کرتے کرتے صبح ہو گئے ساری رات شما فروزہ رہی اور پروانہ اس کا تواف کرتا رہا کیسی مبارک اور یادگار تھی وہ رات اور کیسا خوش نصیب تھا وہ پروانہ این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدا بخشندہ آقا اور غلام میں محبت و عقیدت پیار و الفت کے انداز پر نرالے ہوتے ہیں اس کے بے شمار واقعات ہیں ایک واقعہ خاص طور پر ارز کرتا ہوں ایک بار تین دن کی چھوٹی تھی آپ قادیان آئے دلی محبت سے یہ دعا آپ کے دل سے نکلی کہ خدایہ ان تین دنوں کو تین سال بنا دے تیرے آگے تو کوئی بات انہونی نہیں سمیع الدعا خدا نے کمال شفقت سے اس زاری کو سنا اور ہوا یوں کہ آپ قادیان پہنچے تو فوراں ہی حضرت اقدس نے یاد فرمایا اور پوچھا کہ رخصت کتنی ہے ارز کیا تین دن فرمایا بہت خوب بائبل کی ایک نئی تفسیر چپی ہے آپ یہ پڑھ کر مجھے سناتے رہیں امید ہے کہ تین روز میں کام مکمل ہو جائے گا مفتی صاحب کے لیے تو گویا یہ عید ہو گئی اور آپ کو خدمت اور قربت کا موقع نصیب ہوا دن رات اکٹھے رہے نمازیں اکٹھے پڑھتے رہے کھانا بھی اکٹھے کھاتے رہے تین روز اس سجلت سے گزرے لائیت کے جذبات کچھ اس طرح بڑھک اٹھے کہ اب پروانے کا شما سے دور رہنا نممکن ہو گیا اور بلاخر حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے انیس سو ایک میں دنیا کی سب ملازمتوں اور مصروفیتوں کو خیر بات کہا اور ہجرت کر کے قادیان آبسے اور پھر ہمیشہ کے لیے یہیں کر ہو کے رہ گئے سیدنا حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ببرکت دور میں آپ کو جن خدمات کی سعادت نصیب ہوئی ان کا مرکزی نکتہ حضرت مسیح پاک کی عالمگیر تبلیغی مہم میں آپ کا دست و بازو بننا تھا آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے وقف رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اردو عربی اور انگریزی میں مہارت عطا فرمائی تھی اپنی ساری استعدادیں دن رات اسی خدمت میں آپ نے مصروف رہے اور اسی نیک جذبہ سے مسیح پاک کے ارشاد کی تعمیل میں عبرانی زبان کا علم بھی حاصل کیا اور اس صلاحیت کو بھی خدمت اسلام میں خوب استعمال کیا مسیح پاک علیہ السلام نے جب عربی کے امو الالسنہ ہونے کا نظریہ پیش فرمایا تو حضرت مفتی صاحب نے عبرانی الفاظ کی ایک فیرست مسیح پاک کی خدمت پر پیش کی جس پر آپ نے ایک ایک لفظ کو لسان العرب کی مدد سے عربی سے نکلا ہوا ثابت کیا اسی طرح عبرانی بائبل سے پیش گوئیاں اور ضروری حوالے بھی اصل الفاظ میں تلاش کر کے دیتے جن کو حضرت مسیح پاک اپنی کتابوں میں شامل فرما لیتے ان حوالاجات کی کتابت بھی حضرت مفتی صاحب بھی کی طرز تحریر میں ہوتی آپ کا معمول تھا کہ جب بھی اور جہاں بھی کسی نئے فرقے کی اطلاع ملتی یہ کسی نئی کتاب کا علم ہوتا تو فوراں اس بارے میں معلومات حاصل کرتے اور حضرت اقدس کی خدمت میں ارز کر دیتے یہ خدمت آپ نے اس قدر احتمام سے سر انجام دی کہ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ گویا مسیح پاک علیہ السلام کی آنکھیں اور کان بن کر آپ نے یہ خدمت سے انجام دی حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی آمد سے ساری دنیا کو آہگا کرنا یہ جذبہ آپ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب نے ساری دنیا میں تبلیغی خط و کتابت کا جال پھیلایا ہوا تھا ہندوستان کے علاوہ برطانیہ امریکہ اور روس کے باشندوں میں بڑی باقیدگی کے ساتھ کی سلسلہ جاری رہتا اور اس طریقے سے ہزاروں لوگوں نے قبول کرنے کی سعادت حاصل کی حضرت مفتی صاحب خطوط کا یہ سلسلہ تو ذاتی حیثیت میں جاری رکھا ہوا تھا لیکن حضرت مسیح ابعود علیہ السلام کی خدمت میں موصول ہونے والے خطوط کے جوابات لکھنے کی سعادت بھی حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو نصیب ہوئی اور حضرت مولی عبدالکریم صاحب کی وفات کے بعد تو ڈاک کا مکمل نظام حضرت مفتی صاحب کے سپرد ہو گیا حضرت مفتی صاحب کی ایک اور خوشبختی یہ تھی اور یہ سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی کہ جب بھی کوئی انگریزی دان مہمان حضرت اقدس کی خدمت میں آتا تو آپ کو ترجمانی کے فرائض سر انجام دینے کی سعادت ملتی اور آپ نے اس میدان میں خوب حق کے ترجمانی ادا کیا ایک اور عظیم خدمت جس کے تذکرے کے بغیر یہ بیان نہ مکمل رہے گا وہ آپ کی ڈائری نویسی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحریر کا شاندار ملک آتا فرمایا تھا اس صلاحیت کو بھی آپ نے خدمت دین کے لیے ہمیشہ وقف رکھا آپ نے ابتداہی سے اپنا طریق یہ بنا لیا تھا کہ جب بھی قادیان آتے تو جو دیکھتے اور سنتے وہ فوراں کلم بن کر لیتے بعد ازاں قادیان میں مستقل قیام کے دوران بھی یہ مبارک سلسلہ جاری رہا بلکہ ساری زندگی یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا اور آپ کی تحریرات لکھے ہوئے بیانات آج بھی تاریخ احمدیت کا ایک بہترین ماخص ہیں حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے حالات زندگی پڑھتے ہوئے یہ بات بہت نمائی طور پر نظر آتی ہے کہ جہاں ایک طرف آپ کے دل میں حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے لیے بے پناہ عشق اور فدائیت پائی جاتی تھی وہاں حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا دل بھی اپنے اس عشق زار کے لیے کناروں تک محبت و الفت اور شفقت سے بھرا ہوا تھا اس کے چند واقعات ارس کرتا ہوں ایک موقع پر حضرت مفتی صاحب لاہور سے قادیان پہنچے تو حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام نے آپ کو مسیح مبارک میں بٹھایا اور بڑی شفقت سے فرمایا آپ بیٹھئے میں آپ کے لیے کھانا لاتا یہ کہہ کر حضور اندر تشریف لے گئے حضرت مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیجوا دیا جائے گا مگر چند منٹوں کے بعد جب مسجد کی کھڑکی کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس خود اپنے ہاتھ میں سینی اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب اس نظارے کو دیکھ کر حیران رہ گئے حضرت اقدس نے کھانا حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھا اور سنیے کہ پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب سے یہ فرمایا کہ آپ کھانا کھائیے میں آپ کے لئے پانی لے کر آتا حضرت مفتی صاحب پہلے ہی جذبات سے بے قابو ہو رہے تھے یہ بات سن کر تو بے اختیار آپ کی آنسو نکل آئے زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکے البتہ روح سجدہ ریز تھی کہ کہاں میں اور کہاں یہ نصیب کہ حبیبِ خدا کا محبوب مہدی اس صدنا چاکر کے لئے خود کھانا لے کر آتا ہے اور پھر پانی لینے کے لئے چل نکلتا ہے پانی کے ذکر سے پانی کے ذکر سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب لوٹا ہاتھ میں اٹھائے پانی کی تلاش کر رہے تھے آپ مسئل مبارک سے ملکہ مکان کے اندر چلے گئے تاکہ کسی خادم سے کہہ کر اندر سے پانی مگوالیں اتفاقاً این اس وقت اندر سے حضرت اقدس خود تشریف لے آئے حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ میں لوٹا دیکھ کر پوچھا آپ کو پانی چاہیے مفتی صاحب نے ارز کیا جی حضور اس پر حضرت اقدس نے آپ کے ہاتھ سے لوٹا لیا اور فرمایا میں لا دیتا چنانچہ حضرت اقدس گھر کے اندر تشریف لے گئے اور خود پانی بھر کر لائے اور حضرت مفتی صاحب کو اتا فرمایا شفقت اور بے تکلفی کے واقعات ایک سے ایک بڑھ کر ہیں ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت مفتی صاحب کادیان ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے سردیوں کے دن تھے رات کو آپ کے پاس اوپر اڑنے کو کچھ نہ تھا آپ نے بے تکلفی سے اندر کہلا بھیجا کہ حضور سردی بہت ہے اور ڈر ہے کہ کہیں سردی کا شکار نہ ہو جاؤں حضرت اقدس نے نہایت شفقت سے فوری طور پر ایک رضائی اور ایک دھسہ بھیجوا دیا اور فرمایا کہ رضائی محمود کی ہے اور دھسہ میرا ہے جو آپ کو پسند ہو رکھ لیں اور اگر چاہیں تو دونوں رکھ لیں حضرت مفتی صاحب نے رضائی رکھ لی اور دھسہ واپس گھا یہ واقعہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی شفقت اور محبت کے علاوہ ذاتی عیسار پر بھی شاہد ناتک ہے اور کیا عجیب منظر نظروں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اپنے جسمانی بیٹے کی رضائی اپنے روحانی فرزند کی خاطر بھیجوا رہے جو واقعی آپ کو اس کی حقیقی ماں سے بھی زیادہ پیارہ تھا ایک اور واقعہ سنیے حضرت مفتی صاحب کے مسیح پاک سیشک و محبت کا تو یہ عالم تھا کہ گویا سارا وقت ہی اپنے محبوب کے کوچے کے تواف میں گزرتا تھا کیسے ممکن تھا کہ وہ محبوب آشک کے شہر میں آئے اور آشک فوراں اڑ کر وہاں نہ پہنچے لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا ہوا یوں کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام ملتان سے واپس قادیان جاتے ہوئے راستے میں لہور ایک روز کے لیے ٹھہرے تو حضرت مفتی صاحب درے جار پر حاضر نہ ہو سکے ظاہر ہے کہ کوئی شدید مجبوری ہوگی لیکن دوسری طرف آقا کی متلاشی نظریں اس پروانے کی تلاش میں تھی کہ وہ ابھی تک نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا آخر صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا اور حضرت اقدس نے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے مفتی صاحب ملنے کو نہیں آئے کسی نے ارز کیا کہ حضور مفتی صاحب سخت بیمار ہیں اتنے زیادہ کہ ایک قدم بھی چل نہیں سکتے یہ سنتے ہی حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی محبت اور شفقت نے جوش مارا اور مفتی صاحب کی خوشبختی دیکھئے کہ حضرت اقدس خود بنفس نفیس اس عاشق صادق کی عادت کیلئے تشریف رائے دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے تسلی دی دعاوں سے نوازا پانی سے دم کر کے آپ کو پلایا اور بلاخر واپس آنے کے لئے اٹھے تو اپنے محبے صادق کو ان الفاظ میں یاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ مفتی صاحب آپ بیمار ہیں بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے آپ ہماری کامیابی کے واسطے دعا کریں ذہ نصیب حضرت مفتی صاحب کے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ غیر معمولی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائیں یہ رحمتیں انہی پاک دلوں پر برستی ہیں جو خلوص و محبت اور فدائیت کے نور سے سیکل ہو چکے ہوں اور لا ریب حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالی نے اپنے فضل خاص سے یہی مقام بلند عطا فرمایا تھا حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں ایک بہت نمائی پہلو آپ کا جذبہ تبلیغ تھا تبلیغ کرنا اور ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر موقع پر اسلام اور احمدیت سے آگاہ کرنا آپ کا دن رات کا مشقلہ تھا یہ جذبہ ایک جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا آپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے لیکن آپ کا کمال اور نمائی وصفیت تھا کہ موقع کی مناسبت سے پھر بہت پرحکمت انداز میں تبلیغ کرتے ایک موقع پر آپ ایک گاڑی میں سوار ہوئے جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی بیٹنے کو جگہ نہ تھی آپ ایک طرف ہو کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے آپ کو سب مسافر دیکھ سکیں جو ہی گاڑی روانہ ہوئی حضرت مفتی صاحب نے مسافروں کو خطاب کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی بات کا آغاز کیا کہ صاحبان میرے واسطے بیٹنے کی جگہ نہیں آپ صاحبان کے سامنے کھڑا ہوں اس سے فائدہ اٹھا کر میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا اور اس طرح آپ نے ان لوگوں کا احمدیت سے مطارف کیا ایک دفعہ بمبئی گئے تو وہاں پر کسی دوست نے ایک عرضی نفیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب آپ کا کمال تو یہ ہوگا کہ یہ جو عرضی نفیز اپنے کام میں مصروف ہے اس کو کسی طرح تبلیغ کر کے دکھائیں حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا بھی کر کے دکھاتا آپ اس عرضی نفیز کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ اچھا میں نے ایک خط لکھوانا ہے تم یہ میرا خط لکھ دو اس نے کاغذ اور کلم ہاتھ میں لیا مفتی صاحب نے کہا کہ جناب نظام صاحب والی حیدر آباد کے نام میری طرف سے یہ خط لکھو اور الفاظ یہ ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشبوئی کے مطابق جس مسیح ماؤد نے تمام دنیا کو محمدی جھنڈے کے تلے جمع کرنے کے لیے آنا تھا کادیان میں اس کا ظہور ہو چکا ہے اور میں آپ کو اس کے ماننے کی دعوت دیتا اس طرح آپ نے اس عرضی نفیز کو بھی فوراں کھڑے کھڑے تبلیغ کر دی اور لکھا ہوا خط والی حیدر آباد کے نام بھیجوا دیا حضرات حضرات وطن سے محبت حضرات وطن سے محبت کسے نہیں ہوتی بھیرا آپ کا وطن تھا لیکن صرف ان معنوں میں کہ آپ وہاں پیدا ہوئے تھے وگرنا دلی جذبات اور لگاؤ کے لحاظ سے آپ کادیان کے ہو چکے تھے اور تخت گاہے رسول کادیان کی محبت آپ کے رگ و ریشے میں کچھ اس طرح سرائط کر چکی تھی کہ ہر خاص موقع پر دار علمان کی یاد آپ کو آپ دیدہ کر دیتی اور آپ پر فرکت کا ایک ایک لمحہ کوہ گرام بن جاتا مارچ انیس سو آٹھ میں حضرت مفتی صاحب کو کسی ضروری کام سے بھیرا جانا پڑا جو آپ کا مولد و مسکن تھا وہاں جا کر آپ کے جذبات کا کیا عالم تھا ان الفاظ سے اندازہ لگائیے آپ نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیرا وطن ہے تیرا گھر ہے تیرے باپ دادے کی جگہ ہے یہاں رہنا چاہیے اور کچھ عرصہ رہنا چاہیے وہ تو یہ کہتے ہیں اور محبت بھرے دل سے کہتے ہیں پر میں حیران و سرگردہ ہوں کہ یا الہی میں کہاں آ گیا یہ کس گناہ کی شامت ہے جو میں چند روز کے واسطے مسیح کے قدموں سے دور پھینکا گیا حضرت مسیح معود علیہ السلام کی خدمت کا جذبہ حضرت مفتی صاحب کے دل میں کوٹ کوٹ کر پھرا ہوا تھا ایک واقعہ سنیے ایک ہندو مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ کی کاروائی جاری تھی حضرت اقدس کو عدالت میں کرسی دی جاتی تھی حضرت مفتی صاحب کرسی کے ساتھ اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھے تھے کچھ عرصے کے بعد آپ نے معسوس کیا کہ حضرت اقدس کے پاؤں نیچے زمین پر پڑے رہنے کی وجہ سے تھک گئے اب وہاں پر کیا ہو سکتا تھا لیکن مفتی صاحب کی سوچ دیکھئے اور محبت کا جذبہ دیکھئے آپ نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور اسے اپنی پگڑی میں لپیٹ کر ایک چوکی سی بنا کر حضرت اقدس کے پاؤں کے نیچے رکھتے حضرت اقدس کے ارشادات کی تعمیل آپ کی روح کی غزا تھی اشارہ پاتے ہی فوری تعمیل کرتے انیس سو پانچ کی بات ہے حضرت اقدس اندنوں زلزلے کی وجہ سے بہشتی مکبرہ والے باغ میں مقیم تھے ایک روز حضور نے حضرت مفتی صاحب کو آواز دی اور ایک کاغذ دیتے ہوئے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کاغذ لے لیں اور لاہور چلے جائے قریب ہی ایک اور صاحبی کھڑے تھے وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے آقا کے دست مبارک سے وہ کاغذ لیا اور اسی وقت سیدھے وہیں سے اڈے کی طرف چل پڑے اور فورا لاہور کے لئے روانہ ہو گئے نہ گھر آئے نہ گھر والوں کو اطلاع دی نہ سفر کا سامان کیا نہ کسی اور بات کی فکر کی آقا کا ارشاد سنا اور فوری دور پر اس کی تعمیل کے لئے روانہ ہو گئے حضرت مفتی صاحب کو تبلیغ کے میدان میں جو غیر معمولی خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی ان میں سے چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں آپ کو پہلے برطانیہ میں اور پھر امریکہ میں قریبا سات سال تک تبلیغ اسلام کی عظیم سعادت حاصل ہوئی ان دونوں عظیم و مالک میں آپ نے نہایت کامیابی کے ساتھ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا اور یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ سات سال کا یہ عرصہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی کا ایک سنہری زمانہ تھا جس میں آپ نے تبلیغی میدان میں خوب جولانیاں دکھائیں اور حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی اس شیر کی زندہ تفسیر بن گئے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار ہر مخلص دائی اللہ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی تعاید و نسرت کے نشانات سے نوازتا ہے حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں بھی اس کے ایمان افروز نظارے نظر آئے جب آپ انگلستان آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ کو کچھ رکم کی ضرورت پیش آئی کوئی دوست اور کوئی واقف نہ تھا جس سے رکم ملنے کی توقع ہوتی ہاں ایک ہی تھا جو ہر دائی اللہ کا موین و مددگار ہوتا ہے اس خدا قادر نے ایسا انتظام کیا کہ جہاز ایک بندرگاہ پر رکا تو اچانک بغیر کسی پروگرام کے ایک احمدی دوست آپ سے ملنے کیلئے آئے اور واپس جاتے ہوئے کچھ رکم آپ کی جیب میں ڈال کر چلے گئے دیکھا تو بالکل اتنی رکم تھی جتنی آپ کو ضرورت تھی سفر کی ابتداہی سے اللہ تعالی نے آپ کو خوشخبری کے طور پر یہ نظارہ دکھا دیا تھا کہ آپ خیریت سے منزل پر پہنچ گئے ہیں راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ جلد جہاز ڈوبنے والا ہے جہاز میں قرآن پڑ گیا اور ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم دکھائی دینے لگا چھوٹی کشتیوں کے بارے میں جھگڑے ہونے لگے کہ جہاز کی غرقابی کی صورت میں کس کو جگہ ملے گی اور کس کو نہیں لیکن ایک بندہ تھا اسلام کا مرادی مفتی محمد صادق ایسا تھا جس کو کوئی غم نہ تھا وہ لوگوں کو تسلیہ دیتا اور یقین دلاتا تھا کہ گھبراو نہیں میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے یہ جہاز جس میں مسیح زمان کا ایک غلام سوار ہے یہ جہاز ہرگز تبا نہیں ہوگا حضرات حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی سیرت کے چند ایک واقعات میں نے آپ کی خدمت پر ارز کیے ہیں یہ ایک ایسا مضمون ہے جو محدود وقت میں کیا اس سے زیادہ وقت بھی دیا جائے تو مکمل نہیں ہو سکتا میں اسی پر اقتفاہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے عصوے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے